بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبید بھٹی ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں بلال سعید اور سابا کمر کے حوالے سے ایک ایشو سامنے آیا تھا کہ مسجد وزیر خان کے اندر انہوں نے گانے کی شوٹنگ کی ہے اور ڈانس کیا ہے اور وہاں پہ میوزک پلے کیا ہے جس کے بعد بہت زیادہ آوٹریٹ سامنے آیا عوام نے شدید تنقید کی کہ مسجد کا تقدس پاوال ہوا ہے اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ اور بہت سارے لوگوں نے اتجاج کا اعلان کیا مسجد وزیر خان میں درس دیا جا کے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرنڈ چلایا بقاعدہ اور اس میں بہت سارے لوگ آپوزٹ ویو میں بھی سامنے آئے کہ مساجد میں اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن یہ بہت زیادہ شور مچا تنقید بڑھتی گئی تو لوگ فتوے دینے پر بھی اتر آئے اور یہاں تک کہ شیخ شہری نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست ظاہر کر دی ان کے خلاف اور اس کے بعد تھانہ مزن کے اندر جو ہے وہ مقدمے کی درخواست بھی جمع کروا دی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا جانا شروع ہو گیا کہ جی بلال سعید اور سبا کمر جو ہیں وہ مافی مانگے اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں مسلمان ہی نہیں ہیں اور ظاہر ہے ہم پاکستانی ماشاءاللہ بہت زیادہ متشدد ہیں دین کو لے کے کہ ہم خود فالو کریں نہ کریں لیکن دوسروں کے معاملے میں ہم فتوے لگانے میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں جبکہ اپنی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اب بلال سعید نے یہ سارا معاملہ جو ظاہر ہے بہت زیادہ بڑا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا گھرانہ مسلمان ہے جہاں پہ میری تربیت ہوئی ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کیا غلط ہے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ وہ نکاح کا سین ایک تھا وہ شوٹ کرنا تھا مسجد کے اندر تو اس کے لیے وہ ایک چھوٹا سا موف تھا اور وہ جو ہے ڈانس کا سیکونس نہیں تھا تو اس کے لیے پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں سبا کی بھی معافی مانگتی ہے اور ہماری ٹیم بھی معافی مانگتی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے غیر دانستہ طور پر ہوئی ہے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور آپ پاکستانی جو شہری ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں اگر ہم بھی اس جگہ شاید ہوتے تو ہمارے بھی ہرٹ ہوتے کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے سنٹیمنٹس ہیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کی ویڈیو ہے اس کے اندر سے مسجد وزیر خان والا جو سین ہے پورا اس سارے کو نکال دیں گے اور آئندہ وہ ایسی غلطی دوبارہ سے کبھی نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ معافی مانگ لی ہے تو اس کے بعد عوام کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں ٹھیک ہے یہ بہرمتی ہوئی ہے اس سے پہلے مساجد میں کیا کچھ نہیں ہوتا میں آپ بولنا نہیں چاہتا پھر بہت ساری عوامیں گالیاں دینا شروع جاتی ہے اور وہ ریالیٹی ہے بہت سارے مذہبی لوگ خود اس بات کا یادہ کر رہے ہیں کہ مساجد کے اندر مدارس کے اندر بہت ساری غلط حرکات ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے تقدس پہ مال نہیں ہوتا علماء اس پہ کیوں نہیں بولتے ہیں تو وہ خیر اپنی جگہ بات بجا ہے لیکن یہ جو چیز ہے کہ بادشاہی مسجد سے لے کے کراچے کی مساجد تک لاہور بادشاہی اس کے علاوہ فیصل مسجد جو ہے بیری اٹون کی مسجد ہے وزیر خان ہے تو ہر جگہ جو ہے وہ ویڈیو شوٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ تصویر شوٹ کی جاتی ہیں شادیوں کے شوٹ کیے جاتے ہیں تو پھر ان ساری چیزوں سے وائٹ کرنا چاہیے ہمیں اور ہمیں جو مسجد میں کھڑے ہوں کم شور کرتے ہیں ہمیں اس سے بھی وائٹ کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے بلال سعید نے اس پہ جو اپنی وزاعت کر دی ہے کہ انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کی ہے کہ وہ گانا شوٹ جو وہاں پہ گانا پلے نہیں ہو رہا تھا وہ ویسے ایک فوٹو شوٹ ہو رہا تھا یا ایک سیکونس شوٹ ہو رہا تھا اور وہ نکاح کا سین تھا اس لئے وہ شوٹ ہو رہا تھا اس کے پیچھے کوئی میوزک نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ شخص اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کا یقین کرنا چاہیے اب اس کے مزید فتوے نہیں لگانے چاہیے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم اپنی دفعہ بھی یہی اللہ سے بھی ہماری امید ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی کہ وہ ہمیں ہماری غلطیوں پر معاف کر دیں اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ انسان ہیں خطاکار ہیں غلطی ہو جاتی ہے اور انہیں جو ہے وہ ادراک نہیں ہوا کہ غیر دانستہ طور پر وہ غلطی کر گئے ہیں کہ مسجد وزیر خان کے اندر انہوں نے نکاح کا یہ سین چھوٹ کیا اور وہ ایک جو چھوٹا سا کلپ جو تھا جس کی بنیاد پر لوگوں کو لگا کہ شاید ڈانس ہو رہا ہے وہ ڈانس نہیں تھا بلکہ وہ ایک نکاح کے اندر ایک چھوٹی سی موف تھی جو کہ وہ ریکارڈنگ کے دوران وہ کی گئی تو اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے تو میں بھی آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کھلے دل کے ساتھ آپ انہوں نے معافی مانگی ہے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے تو آپ لوگ بھی انہیں معاف کیجئے اور خدارہ اس طرح فتوے مت لگایا کیجئے یہ کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ شریک خلاف ورزی ہوتی ہے بے عدبی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو اسلام سے ہی نکال دیں یا ان کو ماں بہنڈ کی گالیاں دیں میں نے خود سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں لوگ گالیاں نکال رہے تھے اب آپ کہیں گے کہ یہ ایسا کس نے گالی دی ہے کس نے فتوہ لگایاں میں خود دیکھ چکا ہوں کہ لوگوں نے فتوے لگائے ہیں لوگوں نے گالیاں دی ہیں اور اس کے علاوہ حد سے زیادہ جو کروز کر جاتے ہیں انتہا پسند لوگ ہیں انہوں نے شدید قسم کے فتوے بھی اس پر لگا دی ہیں تو ہمارے ہاں انتہا پسندی کا تو یہی لیول ہے نا کہ جس کو جو پسند نہیں آتا وہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی اتدال میں رہنا چاہیے ہمیں اپنی دفعہ بھی سوچنا چاہیے غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں ہم بھی انسان ہیں تو ہمیں بھی اپنا دل اتنا بڑا رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکے جس طرح ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے اب آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں بلال سعید نے معافی مانگی ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے ویڈیو تو ہمارے چینل کو بھی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں بلال سعید میں نے اور سبا کمر نے ریسنٹلی ایک نکاح کا سیکونس وزیر خان موسک میں شوٹ کیا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مسندسٹینڈنگ کریئٹ ہوئی بہت سائے لوگوں کے ایموشنز ہرٹ ہوئے یہ امپریشن گیا کہ ہم مسجد میں ڈانس کر رہے تھے ہم نے مسجد میں میوزک پلے کیا اور مسجد کے تقدس کو پمال کیا الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں اور میری تربیت الحمدللہ ایک مسلمان گھر میں ہوئی ہے میں اپنے وہم و گمان میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ قسم کہتا ہوں کہ ہم نے مسجد میں میوزک پلے نہیں کیا اور مسجد میں ڈانس نہیں کیا اس کی گواہ وہاں پہ موجود مسجد کی انتظامیہ بھی ہے بہرکاف ایک کلپ ہے جس کی وجہ سے یہ مسنڈسٹیننگ کریئٹ ہوئی آپ اور میں سب لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی مساجد میں فوٹو شوٹس ہوتے آ رہے ہیں اور فوٹو شوٹ کی گھر سے ہی میں نے اور سبا نے وہ ایک چھوٹا سا موف کیا جو کہ بالکل کوئی ڈانس سیکویں سم فالو نہیں کر رہے تھے نہ اس کے پیچھے کوئی میوزک پلے ہو رہا تھا وہ صرف فوٹو کی گھر سے ایک چھوٹا سا موف تھا لیکن ہمیں حساس ہے کہ وہ انٹینشنل ہی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک غیردانستہ انٹینشنل غلطی تھی میں سبا کمہ یا ہم سب آپ کی طرح انسان ہے اور انسانوں سے ہی خطائیں ہوتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور کیونکہ آپ لوگوں کے جذبات بھی ہٹ ہوئے ہیں اور بہنسیت مسلمان میں آپ کے جگہ ہوتا تو شاید مجھے بھی اس طرح ہی لگتا اس لیے ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ پلیز اس پر درگزر کریں کیونکہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو میں ویڈیو میں سے وہ وزیر خان ماسکوالا سیکونس پورا نکال رہا ہوں اور اس چیز کی شورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے آپ لوگوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے